بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیریئر ٹی وی کے اوپر خوش آمدید ناظرین ایمپورٹن ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک لے کر آئے ہوں ملیر ڈیولپمنٹ اٹھارٹی کے اندر زبردست نکرین کے اناؤسمنٹ کی گئی ہے بڑی تعداد میں لیکن دوستہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کائنٹلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ناظرین جیسے کہ آپ کو بتا دوں ملیر ڈیولپمنٹ اٹھارٹی جو ایک ڈیپارٹمنٹ ہے ایم ڈی اے وہ گورمنٹ آف سندھ کے اندر آتا ہے اور کراچی سے اس کے اندر ویکنسیوں کی اناؤسمنٹ کی گئی ہے جس کے اندر سارے شہری پورے سندھ سے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن دوستو آپ نے میری ویڈیو کو ہمیشہ لائک کرنا ہے اگر میں دالتا ہوں ویڈیوز اور کمنٹ کر کے بتانا ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز سے فائدہ ہوتا ہے پہلے نمبر پر جو ویکنسی ہے اس کا نام ہے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر بی پی ایس سیونٹین ہے چھبیس ویکنسی ہیں اس کے اندر اور اس کے بعد اسسسٹنٹ سیکٹری بھی ہے ایڈمنیسٹریٹر آفیسر بھی ہے چھبیس ٹوٹل ملا گیا اس کے بعد ایک گریجویشن اس کے اندر ڈگری مانگی گئی ہے ریکنائز یونیورسٹی سے اٹلیس تھرڈ تھری ایئرز پروفیشنل ایکسپیرینس ہونا چاہیے ایج لیمٹ جو ہے تیس سالے کس سے لے گئے اس کے بعد پرچیز آفیسر کی اس کی ایک ویکنسی ہے اس کے بعد سینئر اسٹینو گرافر کی چار ویکنسی ہیں اس کے بعد پبلک ریلیشن آفیسر کی ایک ویکنسی ہے آگے تعلیم آپ کو اور ایج لیمٹ نظر آ رہی ہے اس کے بعد دیٹا پروسیسنگ آفیسر پروگرام آفیسر اس کے بعد آٹھ ویکنسی ہیں اس کے بعد اسسسٹنڈ ڈیریکٹر لیگل افیڈز ناظرین یہ ساری اپر کلاس کی مطلب نوکری ہیں جنہوں نے بیچلرز کیا ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے اس ویڈیو کا اس کے بعد اسسسٹنڈ ڈیریکٹر ٹاؤن پلیننگ کی تین ہیں اس کے بعد سینئر پلیننگ اسسٹنڈ اس کے بعد ہے اسسسٹنڈ اکاؤنٹ آفیس سپریڈنٹنڈ اس کی انیس ویکنسی ہیں گریجویٹ مانگا گیا ہے اگر کیا ہوئے تو بہت اچھی بات ہیں اور پانچ سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہئے اس کے بعد اسسسٹنڈ ڈیریکٹر کی دو ویکنسی ہیں پارک کی آکاؤنٹ آفیسر کی چار ویکنسی ہیں دیویجنل آکاؤنٹ آفیسر کی سات ویکنسی ہیں اور اس کے بعد ہے اسسسٹنٹ ایکزیکیوٹیو انجینئر سیول الیکٹریکل میکینیکل اس کی پندرہ ویکنسی ہیں انجینئرنگ کی فیلڈ اپ شروع ہو گئی ہے اس کے بعد اسسسٹنٹ کی اسی ویکنسی ہیں ناظرین سب سے زیادہ ویکنسی ہیں اسی کی اسسٹنٹ کی گریجویشن مانگا گیا ہے تین سال کا ایکسپیرینس ہو اس کے بعد فوٹو گرافر مووی میکر کی ایک ویکنسی ہے پرو سکوٹنگ اوفیسر کی ایک ہے ڈیٹا پرکاوسنگ اوفیسر کی چار ہیں پلیننگ اسسٹنٹ کی دو ہیں اسسٹنٹ ڈیمیلیشن اوفیسر کی تین ہیں سب انجینئر سیول آٹو میکینیکل الیکٹریکل میکینیکل کی اٹھائیس ہیں صحیح ہے اس کے بعد فیلڈ ٹیکنیشن کی دو ویکنسی ہیں ڈیٹا انٹری اپریٹر کی بیس ویکنسی ہیں اور اس کے بعد اسسٹنٹ کی دوبارہ نوے ویکنسی ہیں اس کے اندر دو سال کا ایکسپیرینس پانگا گیا ہے اس کے بعد سینئر آڈیٹر کی اٹھارہ ویکنسی ہیں سب انجینئر کی لیے بائیس ویکنسی ہیں سب اوربو کلٹریسٹ کی دو ویکنسی ہیں جونئر اسٹینو گرافر کی چار ہیں ڈرافٹسمن کی دو ہیں اسٹی میٹر کی دو ہیں کی پنچ آپریٹر کی ساتھ ہیں کیر ٹیکر کی دو ہیں سینئر کلر کی ستر ویکنسی ہیں اس کے بعد آڈیٹر کی تیرہ ویکنسی ہیں بہت بڑی تعداد میں ویکنسیوں کی انانوسمنٹ کی گئی ہے تو آپ نے اس میں لازمی اپلائے کرنا ہے کمپیوٹر آپریٹر کی 46 ہیں لوڈ آپریٹر کی 4 ہیں اس کے بعد جونئر اوڈیٹر کی 31 ویکنسی ہیں ٹیلی فون آپریٹر کی 3 ہیں ڈرائیور کی 48 ویکنسی ہیں ایج لیمٹ اس کے اندر 18 سے 25 سالے الیکٹریشن کی 8 ہیں جونئر کلرک کی سب سے زیادہ ہیں 124 124 ویکنسی ہیں میٹریکولیشن مانگا گیا ہے دو سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے کاؤنٹ کلرک کی 3 ویکنسی ہیں اس کے بعد ریکارڈ کی پر کی دو ہیں جونئر کلرک ٹائپسٹ کی 35 ہیں آٹو ٹیکنیشن کی دو ہیں ٹریسر کی ایک ہے ڈسپ آچ رائٹر کی تین ہیں مالی کی پانچ ہیں گیسٹران آپریٹر کی ایک ہے بکر بینڈر کی دو ہیں فروٹو پرنٹر کی ایک ہے نائپ کاسیت کی 103 ہے پرائیمری مانگا گیا ہے بس اسکول سرٹیفکٹ اس کے بعد چوکیدار سیکیورٹی کی 54 ہیں سویپر کی 11 ہیں لیبر ہینڈ کی پانچ ہیں ککی ایک ہے فراش کی دو ہیں پلمبر کی ایک ہے آٹ ڈیمولیشن کو لی کی ہے ہیلپر کی چار ہیں سینیٹری ورگر کی پانچ ہیں خلاسی کی 11 ہیں اس کے بعد ہے اس کے اندر میڈیکل آفیسر لیڈی ڈاکٹر کی چار ویکنسی ہیں ایم بی بی ایس مانگ گیا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے اندر اپلائے کرنے کی تو اس کے اندر پندرہ سال کی ایج ریلیکسیشن دی جاری ہے دوستو آپ نے پروپر اس کے تھروں جب اپلائے کریں گے تو آپ کو اس کے اندر ایج ریلیکسیشن دی جائے گی یہاں پر کچھ ان کے شرائط لکھے ہوئے آپ نے دیکھ لینے پڑھ لینے 60% مارکس آپ کے ہونے چاہیے اچھا اب اس کے اندر جو اپلائے گی لیاز ڈیٹے وہ ہے 2 دسمبر 2020 ٹھیک ہے اب آپ نے اس کے اندر اپلائے کرنا ہے جانے www.sts.org.p کے یہ لکھاوا ٹھیک ہے وہاں سے آپ نے ایک فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کا 159 روپیز کا جو فارم ہوگا 30 روپے بینک کی فیس ہوگی تو ای تنگ یہ دوستو کے اندر اندر آپ کا ہو جائے گا تو آپ نے بھیج دینا ہے سندھ ٹیسٹنگ سرویس کو ٹھیک ہے یہ نیچے لکھاوا ہے ان کا پتہ یہ سندھ ٹیسٹنگ سرویس پاکستان آفیس نمبر 10 سیکنڈ فلور پارومہ سینٹر جی الیوین مرکز اسلام آباد فارم کے اوپر بھی ایڈریس لکھاوا ہوتا ہے دوستو نیچے اس میں فون نمبر بھی دیا گیا ہے آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی ان کی ویب سائٹ کے اوپر یہ اشتہار بھی موجود ہے گا اگر کون کون سے لوگ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پورے سندھ سے اس میں اپلائے کیا جا سکتے ہیں اللہ حافظ